اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصل ہلز کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ فیصل ہلز کے ریڈ کتنا نیچے آ چکے ہیں اور اس نیچے آنے کی وجہ کیا ہے اور اس کی پیشے میں انفیکٹرز کون سے تھے تو اس ویڈیو کے بعد یا اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ میرے سے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں یہ فیصل ہلز کے اندر جو ہماری انویسمنٹ ہے یہ اب ہم انویسمنٹ نکال لیں اور اس ہماری انویسمنٹ کا مستقبل کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فیصل ہلز کے اندر آپ کی انویسمنٹ اگر ہے اور خاص کر کے آپ کی انویسمنٹ اگر نیچے آئی ہوئی ہے یا اس کو آپ ڈوبی ہوئی بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کو کیا سٹیٹیجی اپنانی شاہی ہے اور یہ خاص کر کے ان لوگوں کی طرف سے یہ کوئیشن آتا ہے جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ریٹ کتنا نیچے آگئے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے باقی اے اور اگزیکٹیو کے اندر جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان کے پلٹس کے ریٹ سٹیل وہی ہیں یا ایون وہ پروفٹ بھی بھی ہیں تو وہ بھی اور سی ہے کہ اندر جن لوگوں نے پیک پہ پرچیزیں کی تھی اور ریٹ ان کے اب ڈاؤن ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کو اب کرنا کیا چاہیے دیکھیں ان لوگوں کو میں کبھی بھی یہ مشہر نہیں دیتا کہ اس صورتحال کے اندر آپ پلٹس بیچیں کیونکہ اس جو ٹائم ابھی چل رہے آج کل اس کے اندر مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کے پلٹس کا جو ریٹ لگتا ہے اس کو میں بولتا ہوں یہ چوروں والا ریٹ چوروں والا ریٹ لگتا ہے جی بڑی میں سٹیٹ فارورڈ باتیں کرتا ہوں اور مجھے وہ آتا ہی نہیں ہے کہ گمہ پھرا کے باتیں کرنے والا سٹائل ہے تو آج کل مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ والا ریٹ آپ کو لگے گا اور اس کی پیچھے کچھ چیزیں بھی ہیں آج کل جو لوگ پلٹ اٹھا رہے ہیں وہ اپنا مارزن لازمی دیکھتے ہیں 35 لاکھ پلٹ ہے تو تقریباً 30 کی آفر آپ کو دیں گے مطلب موجودہ پرائس اگر 35 کی ہے تو اس میں بھی آپ کو کم کریں گے شاید آپ نے وہ 50 لاکھ پلٹ دیا ہو تو ان تمام لوگوں کو میرا مشورہ ہے جی آپ اس پلٹ کو ہولڈ کریں اگر تو آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ کو پیمنٹ چاہیے تو پھر اس چیز میں کوئی گویشن ہی نہیں ہے پھر اس میں کوئی مشورہ دیا نہیں جا سکتا کہ آپ اس کو کیش کرنے کرنے لیکن اگر آج کی مجبوری نہیں ہے تو پلٹ کو لازمی آپ ہولڈ کریں یہ آپ کی انویسمنٹ انشاءاللہ دوبارہ اگر اوپر نہ بھی گئی تو اپنے لیبل پر اپنی جو آپ نے پرائس پر پرتیزن کی تھی اس تک یہ لازمی آئے گی اچھا یہ اس تک لازمی کیوں آئے گی تو ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ فیکٹرز کو اگر بیس بنا کے بات کی جائے تو وہ بات لوگوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کیوں اوپر یہ جائے گی یا کیوں دوبارہ یہ پلٹس مہنگے ہوں گے تو دیکھیں اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں پہلی بھی شاید میں کچھ ویڈیو میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں تو اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو فیصل کی دیکھیں مارکیٹ میں ہم لوگ کافی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں اور مارکیٹ کو میں میرے ایک شوق بھی ہے اس کام کا اور اس چیز کو میں مارکیٹ کو انیلائز کرتا ہوں کہ مارکیٹ کدھر جا رہی ہے آنے والا ٹائم پہ مارکیٹ کدھر جا رہی ہوگی آج کل جو سیل پر چیز چل رہی ہیں وہ کیسی ہے تو ان چیزوں کو انیلائز میں کرتا ہوں جی پراپر مارکیٹ کو اور اس کی وجہ سے میں کچھ فیکٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ میری پرسنل اپینین آپ سمجھ لیں اس کو وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ایک دفعہ دوبارہ یہ انشاءاللہو پر لازمی جائیں گی اس کے اندر ون بائی ون آپ کے سامنے میں فیکٹرز رکھوں گا تین چار سب سے پہلے فیکٹر ہے جی فیصل ہیلز کی آپ کی یہ لوکیشن فیصل ہیلز کی اچھا ان سب سے پہلے ایک چیزیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جس ٹائم پہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں جس ٹائم تو جن لوگوں کی انویسمنٹ دوبی ہوئی ہے یا نیچے آئی ہوئی ہے تو ہاں میں یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن جس بندے نے پچاس لاکھ کا پلٹ لیا ہوا ہے وہ اگر اب بتیس یا تیس لاکھ کبھی نہیں بیک رہا تو وہ آپ اس پر جو گزرتی ہے وہ انہی لوگوں کو بتا ہوتا ہے وہ جو آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ آئیڈیا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بھی ہماری شاید کچھ بہنی نہیں رکھتی لیکن آپ کو جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں کم سے کم بیور سی کے اندر انویسمنٹ لوگوں کو نہیں کرائی جس ٹائم میں مجھے یہ ریلائز ہو گیا تھا کہ اس کے اندر اب انویسمنٹ لوگوں کی نیچے آئے گی تو اینیو جن لوگوں نے انویسمنٹ کسی اور چینل کے تھرو کی ہوئی ہے آپ نے تھرو کی ہوئی ہے تو جب ان لوگوں کو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں تو وہ یقین بھی نہیں کرتے اور لوگ غصے کا شکار ہے جاری بات ہے جس کی انویسمنٹ ڈوبی ہوئی ہے کافی زیادہ اوپر یہ اس کے جانے کے چانسے ساتھ سب سے پہلے فیکٹر اس کے اندر ہے لوکیشن کا فیسل ہیلز ایک پروجیکٹ ایک ایسی لوکیشن پر واقع ہے جو کہ بڑی ایک پرائم لوکیشن ہے آپ ایک طرف سے جیوٹی روڈ ہیں اور دوسری طرف سے اس کو موٹر پر ٹیچ کر رہی ہے اور انٹرچینج جو درہ انشاءاللہ مل جائے گا میرا خیال ہے کچھ ٹائم لگے گا لیکن مل لازمی جائے گا تو بڑی ایک آئیڈیل لوکیشن ہے جیوٹی روڈ کے اوپر اس کی ایکس ایس ہے اور اسلام آباد کی بالکل سامنے مرگلہ روڈ کی وجہ سے اسلام آباد کی یہ سامنے آگیا ہے سب سے بڑا یہ بریکٹرہو ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کے لوگ وہ زیادہ ادھر انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور ابھی بھی اگر آپ گھر جو بنے ہوئے ہیں فیسل ہیل کے اندر ہو یا جو تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں جو میں نے اپنا عمبر کیا لوگوں سے ہم ملتا ہیں میں ادھر خود گھر بنا رہا ہوں اگزیکٹیو میں اپنے ایک کلائنٹ کا اسٹیلیا سے ہیں وہ تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو نیا گھر شروع کرتے ہیں یا جو بنا چکے ہیں تو زیادہ زیادہ اس میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں تھے خاص کر کے یہ والے جو اس سائیڈ پر مرگلہ روڈ پر سیکٹرز ہیں ڈی ٹویل ایف کے سیکٹرز ہیں اور ان سیکٹرز میں تھے یہ اپنا مکان جریبات نہیں تھا پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دس منٹ بارہ منٹ کی مصافت پر فیصل ہلز کی اندر چلے جائیں بجائے ادھر ہم اگر گارت لیتے ہیں یہ پلاٹ لیتے ہیں وہ تو ہماری بجٹ سے آل رڈی آؤٹ ہے تو دس منٹ بارہ منٹ ہم تیع کر کے فیصل ہلز کے اندر چلے ہیں تو فیصل ہلز کے اندر میکسیمم جو آبادی ہو رہی ہے وہ اسلام آباد کی لوگ ہیں اس کو آپ بیس بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد آپ کا یہ فیصل ہلز کی طرف اب آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں لوگ شفٹ ہو رہے ہیں فیصل ہلز اسلام آباد بھی کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں یوٹیوب بھی بھی اگر آپ سرچ کریں تو فیصل ہلی اسلام آباد کی درم آپ کو سرچ درمیں ملتی ہیں تو یہ ایک اسلام آباد کے اندر فیصل ہلی کا پروجیکٹ آپ کا آج چکے ہیں مرگلہ روڈ کی وجہ سے سب سے بڑا بریک تھو یہ ہے جس کی وجہ سے فیصل ہلی کے ریٹ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا بڑا فکر ہے وہ ہے جی اس کا انفرسٹرکچر پروجیکٹ کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اس پروجیکٹ کو میں تو کہتا ہوں آپ بیریہ اور ڈی ایچ اے کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو اس میں کوئی یہ ممبالگہ ایرائی نہیں ہوگی کہ اس کا انفرسٹرکچر ان کے لیول کے جی پارکس گراؤنڈ مساجد اب یہ آپ چیک کریں فیصل جیول بہت بڑا ایک کمرشل پروجیکٹ پنڈی اسلامباد کا سب سے بڑا بن رہا فیصل آر سے آپ کی بن چکی ہے اور بہت اچھا مونومنٹ ہے کافی لوگ ابھی بھی رونہ قدر لگیے ہوتی ہے شام کو آئیں تو اس کے لیے بھروس سکول کے سب سے بڑی بلڈنگز ادھر آ چکی ہے کافیت تک وہ بن بھی چکی ہے اور اسی کی طرح کے بہت زیادہ پروجیکٹس فیصلیل کے اندر شروع ہو رہے ہیں ہر جگہ ہر بلاک کے اندر پارک آپ کو ملتا ہے مسجدیں بڑی بڑی بنا دی گئیں حالانکہ آبادی نہیں ہوئی بچوں کا پلے گراؤنڈ ہے جب میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے بچے نیٹ میں پریٹس کرتے ہوئے ملتے ہیں اور ان کے اندر بچے اور ایون بچیاں بھی فیمیل بھی ہوتی ہیں اور ایک ایسا پروجیکٹ میں سوچتا ہوں کہ ایسا پروجیکٹ اس کے اندر ابھی آبادی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ساری رونکے لگی ہوئے ہیں اور سوسائٹی ساری چیزیں آلڈی دے دیئے ہیں تو سوسائٹی بڑی سیریس ہے اس کو ڈیلیور کرنے میں بس اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو لاسٹ وڈیو میں بتائی تھی کی ریٹس آرڈی فیشلی اوپر لے کے چلے گئے ہیں ایک وہ غلطی بڑی غلطی کی ہے اور کچھ لوگوں کو پوزیشن والے پلات نہیں دے رہے باقی ان دو چیزوں کے علاوہ میرا خیال ہے فیصلیل والے جو منیجمنٹ ہے وہ ساری چیزیں ان کی اچھی ہیں اور کمیٹڈ لگتے ہیں جی ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے میں اس کو آباد کرنے میں اور یہ انچہالا آباد ہو بھی جائے گا انفرسٹرکچر آپ کو میں نے دوسرا فیکٹر بتا دیا تیسرا فیکٹر جو کہ بڑے ہی اصلاف ضائع جو ہمارے لیے بڑا اصلاف ضائع میں پہلے ویڈیوز ادھر بناتا تھا زیادہ دیر کی بات نہیں ہے شاید ڈیٹھ سے دو سال پہلے تو اس ٹیم باہر ویران گلیاں اور اس طرح میں جا کے ویڈیوز بناتا تھا اور ادھر کچھ جگہ پر فیلنگ ہو رہی ہوتی تھی اور مٹی اور دور اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی تھی لیکن آج جاتے ہیں تو بڑی آبادی بھی ملتی ہے اچھا انفرسٹرکچر ملتا ہے پارکس بنے ہوئے آرشویر ان کے لگے ہوئے تو بڑا ایک ہمیں وہ فیل ہوتا ہے اور ایک قسم کا وہ بھی ہوتا ہے کہ جس پروجیکٹ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ دن بہ دن اس کے اندر زندگی آ رہی ہے تو تیسرا فیکٹر انڈ یوزر کا ہو گیا تیزی کے ساتھ انڈ یوزر آ گیا اور میرے کچھ کلائنٹ ہے ایک دو میں پروجیکٹ ان کو بنا کے دیر انگر اور اس کے لگے کچھ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ اور لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے تو تیزی کے ساتھ کہنے کا مقصد ہے آبادی ہو رہی ہے جب کسی سوسائیٹی کے اندر انڈ یوزر آ جاتا ہے تو آٹوپیٹیکلی وہ بڑی سولیڈ چیز ہے اس کی وجہ سے جو ریٹ اوپر جاتے ہیں وہ نیچے نہیں آتے کبھی ابھی جو ریٹ نیچے آئے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس کے اندر جو ریٹ اوپر گئے ہوئے ہیں وہ اس صورتیال کے اندر بھی نیچے نہیں آئے ریٹس پلاٹو کے نہیں گرے اسی کی طرح ریٹ انیس بیس کا فرق ہے کیونکہ ادھر انڈ یوزر ہے آبادی کے لیانے سے سب سے بڑا یہ ہوسنگ پر جٹتا ہے نیو سیٹی فیس ٹو تو اسی کی طرح فیصلی میں آبادی ہوگی تو وہ بڑے سولیڈی ریٹ ہو جائیں گے اور بڑے اچھے ریٹ ہو جائیں گے اسلامباد کے اگر اسے کو کمپیئر کرتے ہیں لوگ ڈیٹیل کے ساتھ وہ میرا خیال ہے کب لیس وقت ہوگا لیکن ریٹ بہت اچھے ہوں گے اور اس کے بعد چوتھا فیکٹر ہے وہ آپ کو آپ کہہ لے کہ انٹرچینج بگرے کی نیوز ہیں اور جس لیول پر کمرشل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو بیس بنا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی انویسمنٹ ادھر ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی انویسمنٹ نیچے آئی ہے اور واقعی نیچے آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ لوگ ابھی سیل نہ کریں گاٹے پی چیزوں کو سیل نہ کریں نقصان اپنا نہ کریں ویڈ کر لیں اس پہ تو لازمی یہ چیزیں آپ کی اوپر جائیں گی اور اتنے اوپر میرا خیال ہے جائیں گی کہ پانچ مرلے کا پلارٹ اگر میں کوئی فکر تو نہیں بتا سکتا لیکن جتنے کا اب ہے اس سے ڈبل لازمی ہوگا جو ایک ایوریش پلارٹ ہے تو یہ فیصلیل کے بارے میں جو لوگ کرشان ہیں جن لوگوں کی انویسمنٹ ڈوبی ہوئی ہے میرا ان کو یہی مشرع ہے میں کافی لوگوں نے میرے سے پوچھا بھی ہے جی دیں ہمیں آپ نکال کے پلارٹ پچیس شبیس ستائیس اٹھائیس لاکھ کا پانچ مرلے کا پلارٹ دیں تو میرے پاس لوگ آتے ہیں جو دیتے ہیں لیکن میں ان کو مشرع دیتا ہوں کہ آپ کیوں اتنا سارے بھی پلارٹ اپنا سیل کر رہے ہیں بہتر ہے کہ اس کو ہولڈ کریں اسی لئے کسی کو میں نے ابھی پچیس شبیس ستائیس کا پلارٹ ابھی تک نہیں دیا کیونکہ ایک بندے کو اپنی بھی وہ انر سٹیسفیکشن ہوتی ہے کہ یار پچیس شبیس کا جو بیچ رہے شاید اس نے پچاس کا لیا ہو فوٹی فائیو کا لیا ہو تو وہ اس میں پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا ہمارا اسی وجہ سے میں نے ستائیس ستائیس بہت لوگ پوچھتے ہیں میں نے کسی کو پلارٹ نہیں دیا لیکن پلارٹ میرے پاس لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں سب لوگوں کو میں نے ہولڈ پہ کرائی ہوں گا علیکہ انہوں نے میرے سے نہیں لیے کسی کے تھروں اپنی چینل اپنے اس کے تھروں لیے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر کی ویڈیو ہے تو بلکل آپ پینک نہ ہو پینک آپ کا ہونا بنتے ہیں پریشان ہونا لازمی بنتے ہیں کیونکہ انویسمنٹ جب بندے کی نیچے آئی اوپر جانے کی بھی جائے لیکن کچھ فیکٹرز یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں اس کی وجہ سے فیصل ہیلز کا پروجیکٹ اچھا ہو جائے گا ریٹس اس کے اندر اچھے ہو جائیں گے اور اس پروجیکٹ کے اندر بہت پوٹینچل ہے میرا نہیں خیال کہ پنڈی اسلام آباد کی اندر کوئی اور ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر اتنا پٹینچل ہو جتنا میں فیصل ہیلز کے اندر دیکھ رہا ہوں اور اس سٹیج پہ جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو مذاقی لگتی ہیں اور لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے کہ ہمارے تو انویسمنٹ آدھی پہ آئی ہوئی اور یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں تو یہ فیکٹرز ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ اس کو اقائق کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اور یہ لازمی آپ کی انویسمنٹ اوپر جائے گی ابھی بھی میرا مشروع وہ ہی ہے کہ انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے لیکن سب سے سیف آپ نے کھلنا ہے تو پھر ا اور ب ا اور اگزیکٹیو کی اندر چلے جائیں جس کے اندر آل ریڈی ریٹ اچھے ہیں اور اگر پھر آپ پر رسک لینا چاہتے ہیں تو بی اور سی کے اندر تو بہت ہی ظلم مناسب پر پرائس پر پلاٹ مل رہے ہیں زیادی بات ہے ان پلاٹوں نے بھی اوپر جا نہیں ہے بی اور سی پلاٹ کے اندر بھی آپ کو رسک افیکٹ ہے لیکن اس پر جو رسک بندہ لیتا ہے اس کو ریوارڈ بھی اتنا زیادہ ہی ملتا ہے تو فیصلے لکی جن کے انویسمنٹ ہے پریشان نہ ہوں ان سب فیکٹرز کو آپ اگر دیکھیں تو ایک دفعہ پھر پلاٹوں کے ریٹ آپ کے اوپر جائیں گے اور آپ کی یہ انویسمنٹ پر یہ کرنا چاہیے اور یہ سٹریٹیجی آپ کو اپنانی چاہیے باقی فیصلے کے بارے میں کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کچھ بڑی اچھی نیوز آ رہی ہیں حوصلہ افضاء وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ